کہ قادیانی اس بات کو اگر تسلیم کر لیں کہ ہم غیر مسلم ہیں تو پھر ہمیں کوئی ان سے اتراز نہیں ہے کیونکہ اسلام اور غیر اسلام میں بہت بڑا انہوں نے ایک اشتباہ لوگوں کے درمیان پیدا کر دیا آپ دیکھیں یورپ میں بہت سے غیر مسلم جو مسلمان ہوتے ہیں وہ قادیانی ہو جاتے ہیں اس چکر میں کہ شاید یہ اسلام ہے حالانکہ زمین آسمان کا فرق ہے کچھ چیزیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ کیا فرق ہے وہ بھی پانچ نمازوں کے قائل ہیں ہم بھی پانچ نمازوں کے قائل ہیں وہ بھی زکاة دیتے ہیں ہم بھی دیتے ہیں تو یاد رکھئے کہ کسی کے جرم اس کی کونٹیٹی نہیں دیکھی جاتی کالٹی دیکھی جاتی ہے کہ وہ کتنا بڑا مجرم ہے مثال کے طور پر ایک آدمی لوگوں کے ساتھ اچھا ہے اوراسپڑوس کے ساتھ اچھا ہے بہت اچھے سلوک کر رہا ہے بہت ساری نیکی ہیں صدقات و خیرات بھی کرتا ہے لیکن اپنے والد کو قتل کر دیتا ہے یا اپنے والد کے ساتھ بس سلوکی ہے تو اس کا یہ ایک جرم قیامت کے دن بھاری ہو جائے گا تو آپ ساری زندگی نمازیں پڑھیں آپ اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے روئیں اور آپ حج بھی کریں زکاة بھی دیں سب کچھ کریں لیکن جو اللہ کے حبیب ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور جن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ذریعے سے انبیاء کو ختم کر دیا گیا اگر موسی زندہ ہوتے تو میری اتبا کے بغیر وہ بھی نجات نہیں پاسکتے تھے تو اتنا بڑا اللہ نے ایک کمال دیا ہے آپ کو شرف دیا ہے وہ شرف میں آپ شرکت کر لیں کسی ایک ایسے جھوٹے نبی کو دلائل کی دنیا میں جس کا جھوٹا ہونا ثابت ہو گیا ہے دعوے سے کہتے ہیں کہ قادیانی کوئی بھی قادیانی اگر وہ حق کی تلاش میں ہے وہ آئے اور کسی بھی مجھ سے ملاقات کرنا چاہے میں وقت دینے کے لیے تیار ہوں کسی بھی ختم نبوت کے بڑے عالم سے ملاقات کرنا چاہے میں ملاقات ارینج کرواؤں گا بہت ہی تمیز کے دائرے میں انشاءاللہ بات ہوگی اگر آدھے گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے دلائل کے امبار نہ لگا دیئے کہ مرزا غلام ہمجھ جھوٹا نبی تھا تو میں جو مجھے سزا دینا چاہے میں سزا کے لیے تیار ہوں اتنا واضح ہے یہ موقف یعنی تردد نہیں ہے اس میں وہ مرزا ہی کی کتابوں سے انشاءاللہ ثابت کر دیں گے کہ وہ ایک اچھا انسان کہلانے کا مستحق نہیں تھا وہ سچا نبی کہلانے کا کہاں سے مستحق تھا اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اس بات پہ بھی اگر قادیانی آ جائے کہ نبوت توبات کی بات کوئی شریف انسان تھا اس پر اگر مناظرہ کر لیں قادیانی تو اس پہ بھی ہم تیار ہیں مناظرہ کرنے کے لیے تو ایک بالکل دو ٹوک چیز ہے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہے اور آئین پاکستان کے آئین کی روشنی میں بھی اب سب بات یہ ہے کہ قادیانی اس بات کو تسلیم کریں کہ ہم سے ایک بہت بڑا جرم ہوا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں ہم نے ایک جھوٹے نبی کو شریک کیا ہے اگر وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تو کم از کم اپنے آپ کو یہ نہیں کالیٹی کے لحاظ سے یہ بہت بڑا جرم ہے یہ ساری ان کی نیکیوں کو کھا جائے گا تو اب وہ اگر اس بات کو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کسی نے کہا کہ ایک شخص ہے جو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے اور بہت سارے اس کے عمال بیان کیے لیکن یہ کہ وہ شرک کرتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمائی یہ شرک اس کی تمام نیکیوں کو کھا جائے گا یعنی اتنا بڑا جرم کی اللہ کے ساتھ شریک کر لیا تو جیسے اللہ کے ساتھ شریک جرم ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ شرک بھی بہت بڑا جرم ہے تو اگر وہ اس بات کو مان لیتے ہیں کہ ہم غیر مسلم ہیں ہمارا اسلام یہ بھی نہیں ہم کہتے کہ اپنے آپ کو کافر کہیں کیونکہ عیسائی بھی اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے ہندو بھی اپنے آپ کو کافر نہیں کہتے وہ تو ہم انہیں کافر کہتے ہیں لیکن وہ اس کو تسلیم نہیں کرتے تو قادیانی اتنا بھی اگر مان لیں کہ ہم مسلم نہیں ہیں ہمارا اسلام سے تعلق نہیں ہے پھر جو مرضی ہیں وہ ان کی ہیڈک ہے وہ اپنے مذہب کا کیانام رکھتے ہیں تو بھی ہمارا جھگڑا ان سے ختم ہو جائے گا ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اسلام پر ڈاکہ نہ ڈالیں تو ایک بات تو یہ جو ارز کرنی تھی دوسری بات یہ کہ جیسے مفتی حسین خلیل صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ جیسے کہ ہمارے وزیر آزم ممران خان نے جب آتف میاں کو ایک اقتصادی مشیر کے طور پر رکھا تو جتنی بھرپور طریقے سے مخالفت ہوئی ہے تو اب اتنی بھرپور طریقے سے حوصلہ وزائی بھی ہو لی چاہیے یہ عجیب بات ہے کہ آپ کسی کی غلط فیصلے پر اس کی مخالفت تو بہت سخت کریں اور حمایت میں جو ہے آپ پھر کہیں گے کیونکہ میرے پاس ووٹس ایپ پر ایسے میسیج آ رہے ہیں کہ اس یعنی ان کے اس فیصلے کو آتف میاں کو برطرف کر دینے کے بعد بھی مخالفت ہو رہی ہے اور کہہ رہے ہیں اصل میں یہ تو سیاست تھی اور میں حقیقت بتاؤں کہ آپ خود اپنی جگہ یعنی اپنے آپ کو ان کی جگہ رکھ کے سوچیں کہ انسان سے غلطی ہو یہ تو ہر ایک سے ہوتی ہے غلطی لیکن غلطی سے بچنا اتنا مشکل نہیں ہے غلطی سے رجوع کرنا بہت مشکل کام ہے یعنی آپ سے یہ بہت ممکن ہے کہ آپ غلطی نہ کریں بچ جائیں لیکن غلطی کے بعد اس سے پیچھے ہٹنا یہ بہت بڑا ظرف چاہیے اس کے لئے تو اس پہ حکومت کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ ٹھیک ہے آپ نے قوم کے جذبات کا خیال کیا اور اپنے فیصلے کو واپس لیا تو ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں ہم آپ کو سلام کرتے ہیں آپ نے بہت اچھا کام کیا تو لوگوں کو چاہیے کہ اس پہ ان کو اپریشیٹ کریں اور یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہ بنائے کہ وہ پی ٹی آئی والے اور وہ جو بھی حکومت ہوتی کوئی بھی کرتا تو ہم یہی ہمارا طرز عمل ہونا چاہیے موسیقی